سویل وڑائی صاحب جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے بڑے جورنلسٹ ہے وہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں سنویں آپ عموماً ان کی نقلے اتارتے ہیں بلکہ ان کے موہ پہ بھی تو کبھی وہ نراز نہیں ہوتے کچھ کہتے نہیں آپ کو نہیں ایک تفاہ ایسے ہوا کہ میرے ایک اور دوست امیر صاحب وہ انگلینڈ آئے ہوئے تھے تو ہم دونوں ووک کر رہے تھے تو آگے سویل صاحب بھی مل گیا ہمیں تو میں اسی فلو میں سویل صاحب کی انداز میں ہی ان سے باتیں کر رہا تھا آمیر میر صاحب سے تو مجھے اندازیں نہیں ہوا کہ سویل صاحب نے سویل صاحب کی انداز میں بات نہیں کرتی تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اچھا تو پھر ہم نے یہاں سے کہاں جانا ہے تو ہم کھانا کھائیں گے تو اس سے کہ میں باتیں کر رہا تھا تو میر صاحب مجھے رمائنڈ کر رہے ہیں کہ آپ سویل صاحب کی کیا نکل اتار رہے ہیں تو مجھے اندازیں نہیں ہوا رہا تھا چونکہ کافی دنوں سے یہ کہہ رہا تھا میر صاحب کے ساتھ بات تو پھر انہوں نے مجھے جھوڑ کے کہا سویل صاحب ہمارے ساتھ ہے تو آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے اب دو بار ویکی صاحب چوہی صاحب کی نکل اتارنا تو آپ بھی نیکی کا کام سمجھتے ہیں نئی فیضا یہ تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پورا ملک ان کی نکل اتارنے لگیا تھا اور ما شاہ اللہ وہ اتنا مشہور ہو گئے تھے اب تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود اپنی نکل اتار کے گھوٹے ہیں وہ بولتا ہی ایسے ہیں ہم میر صاحب کے گھر گئے انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا انہوں نے خود پلے سے کھانا پھایا پلے سے کھانا کھانا کیا یہ کھلا تزاد نہیں جن سے پلے سے کھانا کھایا دلی نہیں لگ رہا اچھا یہاں پر ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں وہ گیم اس طرح کے ایک سوہیل وڑائش نے دوسرے سوہیل وڑائش کا انٹریو کرنا ہے تو اب دیسائید کرنے کون انٹریو لے گا اور کون انٹریو دے گا چلے جی جی پلیز سوہیل صاحب آپ کب سے یہاں بیٹے ہوئے ہیں میں تو صبح سے آ گیا تھا بلکہ طالے بھی میں نے خود ہی کھول لے اندر کوئی نہیں آنے دے رہا تھا پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں سوہیل وڑائش ہوں تو میری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے درینہ دوستی ہے اس وجہ سے انہوں نے اندر آنے دیا اور میں نے وعدہ کیا کہ کھانے کو کچھ نہیں مانگو بیٹی جب میں ادر آیا تو آپ کھانا کھا رہے تھے وہ تو کسی کا پڑھا ہوا تھا میں نے کہا جس نے بھی کھانا کھانا تو کھانا ہی ہے نا تو پہلے میں کھا لیتا ہوں کہتے ہیں نا کھانے کھانے پہ لکھا ہوتا ہے سوہیل وڑائش کھنا آپ سیاستدانوں کا اتنا اچھا انٹرویو کیسے کر لیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں انٹرویو جس کا کرنا ہوتا ہے چھ مہینے پہلے ہی اس کے گار شیفٹ ہو جاتا ہے مجھے تو ان کے بڑوں کے قبرستانوں کا بھی پتہ ہے کہ کس قبر میں کون کون بندہ لیٹا ہوا ہے اور کون سی قبر جھوٹی ہے اور کون سی قبر سچی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس قبر میں ایک بندہ ہے اور کس قبر میں ڈبل سواری کی خلاف ورزی ہو رہی ہے شاہ سوہیل صاحب آپ ایکٹرسوں کی انٹرویو اتنے دل سے کیوں کرتے ہیں میرا تو اتنا دل نہیں کرتا لیکن جب میں انٹرویو شروع کرتا ہوں پھر دل لگ جاتا ہے ویسے وڑایت صاحب یہ آپ ہی کی بات ہے کوئی اور اگر انکر ہونے تو اس طرح سے انٹرویو نہیں کرتا کہ لوگوں کا اندر بہار بتا سکیں کہ کیسا انسان ہے کیسی پرسنیلیٹی ہے یہ کیسی ایکٹرس ہے آپ ماشاءاللہ سے لوگوں کے گھر کے جکوزی جو بات روموں میں لگے ہوتے وہ بھی کھلے آپ دکھا دیتے ہیں اسی لئے تو مجھے سارا پتا چال جاتا ہے مجھے کوئی روگ ٹوگ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بلی اور سویل بڑیچ کو کوئی نہیں روگ سکتا مجھے کوئی اور سویل بڑیچ کوئی نہیں روگ سکتا